سواتھی جنرل سکرٹری پاکستان تیری انصاف ویوٹ ونگ اور سیکنڈ آئی ایس پورٹ وی امیڈے ویلیج کونسل بربوری اپنے معززین علاقہ اور گورنمنٹ افیسل جتنے بھی آئے ہوئے ہیں سب کو اسلام ہوں سر جی جو کلی کچھری آپ نے آج انعقاد کیے اس کے لیے آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو خراجی تحسین اور ہم آپ کی شکر گزارے کہ آپ یہاں پہ ہیں اور یہاں پہ ہمارے علاقے کے لوگوں کے مسائل سنا رہے ہیں سر صرف ایک چوٹی سی ریکرسٹ ہے جی جو آپ نے کلی کچھری آج یہاں پہ منعقید کی اور ان کو قیمتی بنائیں اور یہاں پہ دو دو میرے اپنا مسئلہ آپ کو بتائیں اور آپ یا تو فور اونسٹو پر کوئی آرڈر جاری کریں یا اس کو کوئی حل نکاریں یہاں پہ تین بہت بڑے ایشیوز ہیں سب سے بڑے ایشوی یہاں پہ پانی کا سکیم آیا ہوا ہے یہ تقریبا کوئی کہتا ہے ایک کروڑ چالیس لاکھے کوئی کہتا ہے تین کروڑ ہیں اس میں سب سے پہلے آپ اس کی اوپر ایک انکوائری کا میٹی یہاں پہ لوگوں سے پھر ایک ایک اکزار روپے بھی جمع کی ہیں یہ دربوڑی ہوئی ایک ایک گھر سے ایک اکزار روپے بھی جمع کی ہیں میں آپ سے سر کہنا چاہتا ہوں آپ کے بھی ایک دن آئے یہاں پہ دیکھیں ایک کروڑ چالیس روپے کا سکیم ایک کروڑ چالیس روپے کا یا تین کروڑ کس کی میں سے ہوتا ہے اس کے اوپر سر انکوائری پیٹا ہے اور ان کو اپتہ کرے اس کے اندر اگر بیضاب کیا ہو یا تو ان کو فائنڈ آؤٹ کیا چاہتا ہے میں نے نوٹ کر لیا یہ ان سے پہنے ریپورٹ لیں گے ریپورٹ لے سر اس کے پیچھے کمیٹی پیٹا ہے اور انکوائری کر لیا ہے دوسری بات سر یہ ہیلپ کے حوالے سر یہاں پہ دیکھیں سر کوئی میڈیسن اویلیبل نہیں سر پھر ہم غریب لوگ کہاں جائے خان صاحب نے ہیل کارٹ یہ اویلیبل ہیل کارٹ کی یہاں پہ سفصلیٹی اویلیبل نہیں ہے اوگی میں بھی نہیں ہے اس کے لیے امکیاس صاحب کوشش کر رہے ہیں کیونکی میں آجائے لیکن ابھی تک اوگی میں نہیں ہے سر یہ غریب لوگوں کا ملک ہے اور یہ غریب لوگوں کا علاقہ کہ سر ہم نے اس کا سوچنا ہے اس کلی کچھیری کو ہم نے یہاں سے کامیاب ہو کی تاکہ لوگوں کا بروسہ اداروں کی اوپر آجائے تیسری بات سر یہ ہے یہ جو احساس کے پیسے ڈسٹیبیوٹر ہو رہے ہیں رشید صاحب یہاں پہ بیٹی اس کی بڑی ذمہ داری آئی دوتی ہے کہ ریٹیلر جو ہوتا ہے ان سے پوچھے وہ لوگوں سے کٹنگ کرواتا ہے وہ جو لوگوں کی چودہ آزار یا جتنے بھی روپے وہ ریٹیلر جو ہوتے وہ وہاں سے اپنی بتہ لیتے ہیں یہ سر یہ غریب لوگ ہوتے ہیں اور سر چھوٹی اور موسٹ امپورٹنٹ بات یہاں پہ آپ اس طرح کا ایک ماحول کر رہے ہیں یہ جس طرح آج یہاں پہ جو ہم کنی کے چھری میں بیٹے ہوئے ہیں اس کے انتظامات سے تقریبا ہم بالکل مطمئن ہیں یہ جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں یہ عوام کے درمیان بیٹے ہیں یہاں پہ سارے جو مسائح سن رہے ہیں وہ یہاں پہ آگا ہے عوام کے نمائندوں کو اوپر نہیں بیٹھانا چاہیے کہ وہ اوپر بیٹے وہ کچھ کو کچھ درجی دے اور نیچے عوام یہاں پہ دے یہ عوام نے اوٹ دے کہ ہمیں یہاں پہ پہنچائے عوام ہمیں اوٹ نہ دے تو ہم کے درجے یہاں پہ اوپر صرف جو ہمارے گورمنٹ افیسر سے یا جو عوام کو جواب دے وہ یہاں پہ اوپر بیٹے جس سے کوئی بھی سوال ہو وہ اس سے سوال کرے اور جواب دے باقی عوامی نمائندے جو جو بھی بنائے وہ یہاں پہ سارے لائن میں آجائے سارے یہاں پہ بیٹے کیونکہ شاید میں تو پس تہمائی ہوں کسی کلی کے چہری میں اب آکے دیکھتے ہیں کہ سر آپ سے ہماری بڑی امید ہیں آپ ہمیں ہماری امید پہ کتنا پورا اترتے ہیں یہ انشاءاللہ وقت بتائیں دوسری بات سر یہ جو ہمارے بجلی کے ادار ہیں وہ آپ ڈاکی ہیں سر ان سے صرف یہ گزارش کریں کہ عوام کے ساتھ اپنا رویہ صحیح رکھیں جی پبلک سرونٹ ہیں اور پبلک کے ٹیکسس پہ یہ اپنی سیری لیتے ہیں تو ہم سارے گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ اللہ کو اور عوام کو جواب دیں سارے جتنے بھی ہیں ہر جس کے اوپر جتنی بھی ذمہ داری ہے وہ سارے اللہ کو جواب دیں اور اس کے بعد اپنی عوام کو جواب دیں سر ان سے کبھی ایک میٹنگ رکھیں یا خود کبھی بیس بدل کے سر آپ آفیسز میں چلے جائیں آپ کو پتہ چلے گا یہ سرکاری جو آفیسز ہوتے ہیں میرے خود بائی رشتہ دار سارے گورنمنٹ آفیسز ہیں لیکن سر کی ہم جدر بھی آفیسز کسی بھی آفیسز میں چلے جائیں وہاں پہ دیکھیں اس طرح رویہ رکھتے ہیں سر جس طرح ہم ان کے غلام ہیں جہاں ہم یہ طرح سے کوئی انڈیا سے آئے ہوئے اور یہ ہمیں کوئی سمجھتے نہیں سر آپ برہم میرہ بانی اس پر اوپر تواجر دیں میری بات ہے کسی کو بھی بات دیں میں اس مہینے میں میں نے چودہ بار مختلف بی ایوز چیک کی مطلب میں خود اپنا کہہ رہا ہوں اور اس میں گورنمنٹ کی پالیسی ہے ایسی بات ہے کہ مجھے کوئی دھی ایسا بی ایسیو کیونکہ میں یاد دربان میں نظر نہیں آئے جس میں دمائیاں نہ ہو دمائیاں اویلیبل ہیں اب وہ مجھے ان کی پالیسی کا صحیح پتہ نہیں ہے مثلا ان کے پاس دس ہزار روپے والی دبائی تو ہوگی لیکن ایسا پالیسی یہ آپ کو جو سرنج ہو دی ہے نا دس روپے کی جس سے انجیکشن لگتا ہے وہ نہیں لے تو یہ سمجھنے والی بات ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کچھ چیزیں ان کی پالیسی میں نہیں ہیں دمائیں تو میں یہ آپ کو گیرنٹی سے کہتا ہوں کہ پوری اوپی اور دربان تحصیل میں کوئی بھی ایسا بی ایو نہیں ہے جس ملتا ہے مجھے کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ میڈیسنز ہے ہی نہیں ہے یا کم ہے یا ملتی نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے میں اس بات کو اس لیے نہیں مانتا کہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس مہینے میں میں نے چودہ بی ایوز کو چیکتی ہوں اور میں ان کا دمائیوں کا سٹور ہا مہا کھنوا کے دیکھتا ہوں اور جن کے پاس کام ہوں کیونکہ ان کو دمائیاں ہر تین مہینے بعد ملتی ہیں کوارٹر کے سام سے اگر کسی میں زیادہ کنزیوم ہو جائیں تو پھر ہم ڈی ایوز کو باقیادہ خود بھی کہتے ہیں فون کرتے ہیں لکھتے ہیں کہ یہ ڈی ایو میں ہوگی ہے تو اس کو کوارٹر پر نہ دیکھیں اس کی جو دمائیوں کا کمی ہے وہ پوری تو یہ پالیسی کا مثلا ہوتا ہے مجھے بھی کئی لوگوں نے ایک میں گیا تھا وہ درباندہ اسپطال میں تو ادھر کچھ لوگ آئے ہوئے تھے وہاں کے کالے ڈاکے کے تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ مجھے سرنج نہیں دیتا میں نے کہا انجکشن دیتا ہے کہتے ہیں انجکشن تو دیتا ہے ساتھ یہ سرنج نہیں دیتا میں نے کہا وہ سرنج اس بچارے کے پاس ہے نہیں ہے وہ آپ کو باہر سے لینی پڑے گی مطلب وہ اس طرح کی چیزیں ہیں لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ بی ایجوز میں دمائیاں نہیں احساس پروگرام والوں کا یہ قائدیں ہیں یہ صحیح بات اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ اور یہ پبلک ایلس کی سکین کو بھی یار اس کی ایک رپورٹ گناہ گیا میں نے یہ کیا مسئل ہے یہ جو احساس پروگرام سے کٹوٹی کرتے ہیں کوئی ایک بندہ بھی آجائے جو کمپلینڈ کرے لیکن کمپلینڈ کوئی نہیں کرتا ہم سے پیسے نہیں ہیں میں احساس پروگرام کے انشاءاللہ ان کا بھائی بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ کٹوٹی پہ ہمارے پروگرام کی اور جو کٹوٹی کرتے ہیں اس کی لیے ہمارے پاس باقید ہے ایک کمپلینڈ فارم ہیں ہم خود بھی جب جاتے ہیں ہمارے سامنے نہیں ہوتی جب وہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ سے کوئی کسی قسم کا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آپ ہمیں بتائیں لوگ اس وقت بھی کوئی اس قسم کی ہمارے پاس انہیں کمپلینڈ نہیں کرتے جو کمپلینڈ نہیں کی ہیں بعض لوگوں نے ہمارے پاس میرے پاس فائل بڑی لیے جن لوگوں نے کمپلینڈیں کی ہیں ان کے پیسے بھی ہم نے ان کو واپس کروائیں وہ لوگ جنہوں نے ان سے پیسے لیے ہیں ہم نے ان کو احساس پرگرام کی فردر ادائیگی کے لیے بھی بس پولیفائی کیا ہے کہ آپ آئندہ نہیں کروائیں اور تھانے میں کریں جی ان کے اف آئی آر کریں اس کے لیے اف آئی آر ہم نہیں کروا سکتے اف آئی آر کے لیے پھر وہ بندہ کمپلینڈ کروا اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا اس پر ہم کمپلینڈر میں نہیں ہوں میں اف آئی آر نہیں کروا سکتا میرا کام جو میری پالیس یہ ہے کہ بھئی جو کمپلینڈ کرے گا اس کے پیسے اس کو ریفنڈ کرنے اور جس کے حلاف کی جائے گی وہ آئندہ فردر ادائیگی کے لیے وہ نہیں کرے گا ہم اس کو اف آئی آر والا جو مسئلہ ہے وہ صرف کمپلینڈر جس سے کیے یہ وہ کرے گا اس کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے یہ اسلام صاحب ہیں ادھر بھی ہم نے کیمٹ چلائے ہیں باقی جگہ کوئی بندہ آئے گا اگر کوئی ایسا بندہ کھڑا ہو جائے یہ کہہ دیکھنے اختیار کے دفتر میں گیا تھا میں نے کمپلینڈ کی ہے اور اس کا مجھے ریسپانس نہیں ملا تو پھر اس کے لیے ہم وہ کرتا ہی اس سے پہلے آپ کے آفر سے مجھے انکوائری آئی ہوئی ہے میں نے اس پہ انکوائری کر رہا ہوں میں نے کچھ ساتھ آٹھ بندوں کو ساتھ بندوں کے پاس میں نے انکوائری کر لیا ان کی ریٹن اسٹریٹمنٹ میرے پاس ہیں اور جو پیسے دینے والے ہیں ان کی ریٹن اسٹریٹمنٹ میرے پاس ہیں اور جو جس نے علاقے درخواست دی اور غیر متعلقات نہیں اور اس کے بارے میں سب کو بتائیں کہ وہ کس قسم کا بندہ ہے ابو جب سب آپ کے پاس آئی گی آپ اس کی دیپارٹمنٹ کو دیتے ہیں خیر ہے آپ جائیں آپ ان کو بتائیں کہ جی آپ ہمارا نام نہ لیں پیشک ایسی بھی ہوتا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھول مول بات کرتے تھے کہ جی اس دیپارٹمنٹ میں سارے کام نہیں کرتے یا سارے کرپشن کرتے ہیں اب اس کا تو کچھ حال ہوتا نہیں ہے جب تک سپیسیفک کوئی بات نہ ہو کیونکہ دیکھیں سرکاری ملازم کی شناف کمپلینٹ کرنے کا بھی گرمنٹ کے ایک طریقہ کار ہے آپ مطبعہ اپنا نام اپنا شناستی کارٹ دیں گے یا پراپروس کے شناف کمپلینٹ کریں گے پھر انٹوائری نہ ہو تو لوگوں کو گلہ بنتا ہے پاکہ معاشرے کی خرابیاں اچھائیاں یہ تو ہر جگہ ہیں تو اگر کسی کو ہے تو سپیسیفک بھی دیں یہ کم از کم ہم آپ کو تسلی دیتے ہیں یہ جو ہمیں آپ کے سامنے لوگ بیٹھے میں کہ ہمیں آپ آگے کمپلینٹ کریں گے یہ نہیں ہے کہ ہم پھر کسی کو تالریٹ کریں گے یا اس پہ کوئی کاروائی نہیں کریں گے وہ ضرور ہوگی ہے اور جو میرک دی باہدیں گے وہ ہوگی ہے اور